مینڈکوں کی کہانی جنہوں نے عیسوب کے افسانوں سے بادشاہ کی خواہش کی مینڈک خود پر حکومت کرتے کرتے تھک چکے تھے ان کے پاس اتنی آزادی تھی کہ اس نے ان کو خراب کر دیا تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے غضب ناک انداز میں بیٹھ کر ایک ایسی حکومت کی خواہش کی جو ان کی شان اور شوقت کے ساتھ ان کی تفریح کر سکے اور ان پر اس طرح حکومت کر سکے کہ وہ انہیں پہچان سکیں وہ حکومت کر رہے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ ان کے لیے دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہے چنانچہ انہوں نے مشتری کو بادشاہ کے لیے درخواست بھیجی مشتری نے دیکھا کہ وہ کیسی سادہ اور بےوقوف مخلوق ہیں لیکن انہیں خاموش رکھنے اور انہیں یہ خیال دلانے کے لیے کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ ہے اس نے ایک بہت بڑا درخت پھینک دیا جو بڑے زور سے پانی میں گر گیا مینڈکوں نے اپنے آپ کو سرکندوں اور گیسوں کے درمیان چھپا لیا نئے بادشاہ کو کوئی خوفناک دیو سمجھ کر لیکن انہوں نے جلد ہی دریافت کیا کہ کنگ لاگ کتنا پرامن اور پرامن تھا تھوڑی ہی دیر میں چھوٹے مینڈک اسے غوطہ خوری کے پلیٹ فارم کے لیے استعمال کر رہے تھے جبکہ بڑے مینڈکوں نے اسے ایک جلسہ گاہ بنا دیا جہاں انہوں نے مشتری سے حکومت کے بارے میں اونچی آواز میں شکایت کی مینڈکوں کو سبق سکھانے کے لیے دیوتاؤں کے حکمران نے اب ایک کرین بھیجی تاکہ فروگ لینڈ کا بادشاہ بن سکے کرین پرانے کنگ لاگ سے بہت مختلف قسم کا بادشاہ ثابت ہوا اس نے غریب مینڈکوں کو دائیں بائیں گھسا اور جلد ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ کیا احمق ہے سوگوار بدماشوں میں انہوں نے مشتری سے التجا کی کہ وہ ظالم ظالم کو چھین لے اس سے پہلے کہ وہ سب کو توا کر دیا جائے اب کیسے مشتری نے پکارا کیا آپ ابھی تک مطمئن نہیں ہیں آپ کے پاس وہی ہے جو اپنے مانگا تھا اور اس لیے آپ کو اپنی بدقسمتی کا ذمہ دار ٹھہرائے جائے گا کہانی کی تعلیم یہ ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اب تبدیلی کی کوشش کرنے سے پہلے اپنی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں